ایک بر پھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گی تو شکانہ ریفرنس چونکہ حوالے سے جہاں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے اعتصاب ادالہ ترابل پنڈی نے دونوں کو بائیس جلائی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا اسی پر بات کریں گے فاہد بشیر امار ساتھ موجود ہے فاہد پہلے چھ روزہ جسمانی ریمان کہا جا رہا تھا سب آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور کیا گیا ہے دیکھیں بلکل بانی پیٹر بشرا بی بی کا جسمانی ریمان آٹھ روز کا منظور ہوا ہے دونوں کو بائیس جلائی کو دوبارہ ادالت نے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے رول پیڈی ملزمان کے وقلہ کے صدا پر مزید دو یوم جسمانی ریمان میں اضافہ کر دیا ہے بدایے یہ کہ ان کے وکیل زہیرہ باستوڑی کی جانت سے نیب نے چودہ دن ریمان مانگا تھا پہلے ادالت نے چھین دن ریمان دیا پھر ہماری ریکویس پر دو دن ریمان پڑھا دیا گیا ریمان پڑھا کر آٹھ دن سب دیا گیا یہ ان کے وقلہ کا زہیر عباس شوزی کا یہ بتانا تھا یہاں پہ یاد ریکھ کے جو بانی پی ٹی اور بوشا بی بی کے خلاف آج توشہ کھانہ ریفرس میں گریستاری کا یہ معاملہ تھا نیب کی جانے سے بانی پی ٹی اور بوشا بی بی کی جسمانی ریمان کی صدا کی دی بوکلا سپائی کی جانے سے جسمانی ریمان کی مقالفت کی تھی عدالت نے نیب ٹیم اور بوکلا سپائی کی دلائل مکمل ہونے پر جو محسوس حسنا سناتے ہوئے اب دعائی یہ ہے کہ نیب نے چودہ دن ریمان مانگا تھا جبکہ پہلے دالت نے چھین دن کا ریمان منطور کیا تھا اور بانی پی ٹی اور بوشا بی بی کا جسمانی ریمان آٹھ یوم کو ہو گیا دونوں کو بائی جلائے کو دوبارہ دالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے ان کے جو وکیل ہیں زہیر عباس چودی ان کی جانے سے یہ بتایا گیا کہ ریمان بڑھا کر آٹھ دن کا کر دیا ہے جی اچھا فات یہ بتائے گا کہ نیاب ٹیم کے مقلوں کی جانت سے یہ استعداد کی گئی تھی کہ ہمیں تیرہ دن کا ریمان چاہیے اور اس کے بعد پہلے چھے دن کا ریمان منظور کیا گیا اور اس کے بعد پھر آٹھ دن کے ریمان پر آئی ہے دیکھیں یہ جو بات ہم نے ان کے جو وکیل ہیں زہیر عباس چودی جو آج اس کیس کے دوران موجود تھے اسمان گل اور دیگر جو بانی پیٹر بوشا بی بی کے بیاب پہ پیش ہوئے ان کی جانت سے بتایا یہ گیا تھا کہ جو نیاب میں ان کی جانت سے چودہ دن کا ریمان مانگا گیا تھا لیکن پہلے جسنا عدالت نے چھے دن کا ریمان دیا تھا ان کے وکیل کا یہ بتانا ہے کہ ہماری ریکویسٹ پر عدالت نے دو دن کا ریمان بڑھایا گیا ریمان بڑھا کر آٹھ دن کا کر دیا گیا ہے اس سے قبل یہاں پہ یاد رہے کہ جو آج جو اعتصاب عدالت کے جلج محمد علی وڑیٹ نے نیاب ریفنس کیس میں آج جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کیا تھا وہ سنایا ہے پہلے چھے دن کا ریمان منظور ہوا تھا بھکلا کی جو ریکویسٹ پر جو ریمان دیگر دو دن کا بڑھا دیا گیا ہے جو نیاب کی جانت سے چودہ دن کا ریمان مانگا گیا تھا عدالت نے پہلے چھے دن کا ریمان منظور کیا اور اب جو ہے ریمان بڑھا کر آج جن کا کر دیا گیا اور دونوں کو بائیس جلائی کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے بانی پی ٹی اور گشرا بی بی کا جسمانی ریمان اب آٹھ روز کے لیے وہ ہو گیا تو شاکہنا ریفرنس چوبے بانی پی ٹی آئے اور گشرا بی بی کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور کر دیا گیا ہے اعتصاب عدالت راول پنڈی نے دونوں کو بائیس جلائی کو پیش کرنے کا حکم دیا پاہد بشیر ہمیں اپڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ